بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نکاح میں کون ہے یہ فیصلہ پہلے سے آسمانوں پر ہو چکا ہوتا ہے اور ہم گھوم پھر کر اپنی اصل ساتھی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے جس سے نکاح ہوتا ہے وہ صرف اس دنیا کا ساتھی نہیں ہوگا بلکہ عالم ہی بازرہ میں بھی اور جنت میں بھی وہی ساتھ ہوگا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اللہ نے تو سب کو حق دیا ہے دعا مانگنی کا کوئی کسی کو چاہتا ہے تو کوئی کسی کو اور مگر کون کس کے لیے بہتر ہے یہ تو صرف اللہ جانتا ہے ہم اللہ کی پلاننگ کو سمجھ نہیں سکتے ہیں اس لیے آپ یہ مست سوچیں کہ آپ کسی کو دعا میں مانگ رہے ہیں وہ آگے کسی اور کو دعا میں مانگ رہا ہے تو اللہ اس کے دعا کو رت کر کے آپ کی قبول کر لے گا اگر آپ کی نصیب میں ہے تو آپ کو مل جائے گا اگر وہ جس کو چاہتا ہے اس کے نصیب میں ہے تو اسے مل جائے گا مگر آپ دعا تو مانگو کیا پتہ وہ آپ کے ہی نصیب میں ہو دعا کا مطلب ہے بات کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنی مرضی اپنی پسند اپنی جو بھی اپینین ہے اسے رکھنا تو اللہ سے دعا مانگا کریں آپ کسی سے نہیں بھی شیئر کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی دل کی تمام باتوں کو شیئر کیا کریں کیا پتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ کی رضا میں راضی ہوں کون کس کے لئے بہتر ہے یہ فیصلہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی پر چھوڑ دیں لیکن آپ اپنی وش اپنی دعا اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگا کریں دعائیں مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹا کریں اور نہ ہی دعاوں کو مانگنا چھوڑا کریں آپ نے قرآن میں ایک آیت یہ بھی سنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کبھی کسی کے ساتھ زیارتی نہیں کرتے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے بے خوف ہو کر دعائیں مانگا کریں قبول کرنے کا فیصلہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی پر چھوڑ دیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ وحی کرتے ہیں جو آپ کی حق میں بہترین ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے بہتر نہیں بہترین مانگا کریں اللہ سبحانہ وتعالی میری آپ کی ہم سب کی تمام جائز دعاوں پر کن فرما دیں آمین سمہ آمین